موسیقی ناظرین انڈیا کے ٹائز چائنہ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اور ریجن کے جو کچھ دیگر ملک ہیں ان کے ساتھ تو ویسے ہی تباہ ہو چکے سے مودی کے آنے کے بعد لیکن ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ بھی انڈیا کے جو ٹائز ہیں وہ ان دنوں اپنے تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے آج بہت بڑا انکشاف اور یہ اکل کو دنگ کر دینے والا ہے بلکل کتنا ہیلا دینے والا انکشاف ہوا ہے انڈیا کے فورن ریلیشنز کے حوالے سے امریکہ نے اوفیشلی انڈیا کے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ انہوں نے گنڈے بھیجیں دشتگرد بھیجیں اپنے ملک سے ہمارے ملک کی طرف دشتگرد بھیجیں اور وہ جو دشتگرد تھے انہوں نے ہمارے سیٹیزنز کو مارنے کی کوشش کی اوفیشلی امریکہ نے الزام انڈیا کے اوپر لگا دیا ہے اس کا ہوا کچھ یوں ہے ناظرین ویسٹرن میڈیا کے اندر یہ ساری ڈیٹیلز چھپی ہوئی ہیں کہ گرپتون سنگھ پننو جو کہ سکھ فار جسٹس کا لیڈر ہے اس کو مارنے کے لیے انڈیا نے ایجنٹ بھیجے تھے اور اس کی ڈیٹیلز امریکہ نے ریویل کر دی ہیں اب وہ کیا ڈیٹیلز ہیں اس کے لیے میں ادھر آپ کو ریفرنس کیونکہ یہ حساس موضوع ہوتا ہے دہ گارڈین نے اس اسٹوری کو آج چھپا ہے وہ کہتے ہیں کہ تو یہ دونوں قتل جھوڑے ہوئے اصل میں نجار صاحب جو تھے وہ تو مارے گئے بدکسپنی کے ساتھ لیکن یہاں پر گرپتون سنگھ پنو جو تھے وہ بج گئے کیونکہ امریکہ جو ان کی آپ کو پتہ ہے امریکہ ایک بڑی زبردست قسم کی فورس ہے اور ان کی انٹیلیجنس شارپ ہے انہوں نے رنگی ہاتھوں ایک بندہ پکڑا ہے رنگی ہاتھوں پکڑ لیا ہے جیسے قطر کے اندر انڈیا کے ایجنٹس پکڑے گئے تھے نیوی کے کچھ ایسا ہی یہاں پر بھی ہو گیا ہے امریکہ کے اندر تو اب اندازہ لگائیے کہ اس سے انڈیا کے ٹائز پر کیا اس وقت کیا بیٹھ رہی ہوگی انڈین فورنڈ ریلیشنس کے اوپر مطلب وہ میڈلیز کے ساتھ تو تباہ ہوئی چکے ہیں قطر کے ساتھ خاص طور پر انتہائی تلخیہ وہاں پر مطلب وہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ کیا یہ ایجنٹ بھیج رہے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر کچھ ویسا ہی موڈ امریکہ کے اندر بھی ہے گارڈین کہتا ہے اب یہ ذرا اس کا حصہ سنیئے نکھل گپتا صاحب ایک تو نکھل گپتا صاحب کو انڈین ایجنٹ نے ہائر کیا ہوا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں ایک چار شیٹ انہوں نے ایک طرف سے انڈیا ایک خلاف ان کے جو دیپارٹمنٹ اف جسٹی تھی امریکہ کا انہوں نے انڈیا ایک خلاف ایک چار شیٹ پوری کی پوری بنای ہوئی ہے کہتے ہیں ایک چار شیٹ پوری کی پوری بنید ہوئی ہے کہتے ہیں ایک چار شیٹ پوری کہتے ہیں کہ انڈیا ایک چار شیٹ پوری کی پوری بنید ہوئی ہے گپتا allegedly working at the direction of the Indian agent contacted an individual he believed was a criminal associated for help to contract a hitman to murder the target انڈین ایجنٹ نے نکھل گپتہ کو بولا امریکہ کے اندر کہ مجھے بندہ ہائر کر کے دو مجھے گرپتون سنگھ کو مارنا ہے اور اس نے ایک بندہ ہائر کیا نکھل نے یہ سارا پورا گپورا ایکسپوز کر کے رکھا ہے انہوں نے انڈین گورنمنٹ کی یہ جو حرکتیں ہیں نا اس کو ایکسپوز ہوں کیونکہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں یہ سرکاری ایجنٹ ہے یہ کوئی پرائیوٹ انڈیویجول نہیں ہے جس کی اپسی دشمنیاتی ایسا نہیں ہے جو الزام لگا ہے وہ الزام یہ لگا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا بندہ تھا جو یہ سارا کچھ کروا رہا تھا اور وہ کہتے ہیں آگے but the associate was in fact a confidential source working for US law enforcement and a purported hitman they introduced گپتہ towards undercover US law enforcement officer اس لئے میں کہتا ہوں یہ declining super power ہیں لیکن super power تو ہیں وہاں سے نیو ڈلی سے سمجھا گیا کہ یار یہ تو بھلا حلوہ ہے امریکہ کے اندر گس کے کاروائیاں کریں گے بہت آسان ہے وہاں پر دیکھو یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلا انسیڈنٹ ہو گیا انہوں نے کچھ بھی اس کو روک نہیں پہے تو ہم بھی آساری کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جس سے بندہ کو یہ hire کر رہے ہیں وہ خود ان کا بندہ تھا undercover تھا ایک طرح سے اس کو بول رہے ہیں یہ جو امریکہ کے لیے کام کرتا تھا confidentialی امریکہ کی law enforcement agent خبری تھا یا جو بھی تھا ان کا ایک undercover بندہ تھا اس کو انہوں نے پیسے دیئے کہ یہ لو پیسے ہے اور جا کر ان کو جو ہے نا ہردیب سنگھ کو آپ قتل کر دو اب اس کے بعد جب یہ بھانڈا پھوٹا تو نکھل جو تھا وہ بھاگیا چیک ریپبلک لیکن امریکنز وہاں بھی پہنچ گئے اور امریکہ کا اور چیک ریپبلک کا ایک معاہدہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جو کہہ دی ہیں یا گناہگار جو ہیں امریکنز کے اب وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے امریکنز کے کنٹرول میں اور توتے کی طرح اٹنٹی کر رہا ہے وہاں پر توتے کی طرح بول رہے لیٹرالی کہ اس نے مجھے پیسے دی اس نے سارا کچھ پتا ہے امریکنز وہ کونسا ایجنٹ ہے انڈیا کا وہ بھی ان کو پتا ہے امریکنز کو لیکن یہ ایجنٹ کا نام انہوں نے میڈیا میں نے سی سی ون کہہ کر وہ ان کو مخاطب کر رہے ہیں اب اس میں مزید بھی وہ بہت ساری ڈیٹیل انہوں نے ریویل کی ہے کہ مودی جب آ رہا تھا جون میں تو اس کو کہا گیا ایجنٹ کو کہ بھائی ابھی رک جاؤ فیلہار کاروائی نہیں کرنا ورنہ پھر یہ معاملات گڑ بڑ ہو جائیں گے بائی لیٹرال ٹائز خراب ہو جائیں گے ابھی مودی جب واپس جائے پھر دیکھتے ہیں پھر ذرا یہ کاروائی عجیب یعنی کہ لیٹرالی عجیب یعنی یہ فارن ریلیشنز ایسے چلائے جاتے ہیں ملکوں کے can you believe that میں اسی لیے کہتا رہتا ہوں براڈر ویو کے اندر کہ دیکھیں یہ اگر آپ پروفائلنگ ان کی چیک کریں مودی صاحب کی زندگی میں کبھی بھی انہوں نے کسی اچھی پوسٹ پہ ایسی پوسٹ پہ کام نہیں کیا جو کہ فارن افیرز سے ریلیٹڈ ہو ان کی اگر آپ پروفائلنگ چیک کریں گے وہ فخریہ بتاتے ہیں میں پہاڑوں میں گیا میں کیلاش میں گیا میں ادھر اترا کھنڈ میں جاتا تھا وہاں پر میں نے آر ایسیس کے لیے آر ایسیس کے ورکر تھے نا تو یہ دنگی فساد مارک اٹھائی جلوس کروانا سڑکیں بند کرانا مظاہرہ کروانا یہ سارا کچھ انہوں نے اپنے پولیٹیکل کیلین میں کیا ہوا تھا اور دھکا مکی کر کے یہ سی ایم بن گیا گجرات کے اور ساری زندگی ان کی جو پولیٹکس تھی یہی تک تھی اچانک سے یہ پرائیم منسٹر بن گئے نہ پچھلائی ایکسپیرینس کوئی فارن ریلیشنز کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے سینزیٹیو جو مددے ہوتے ہیں کیسے ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے کچھ بھی نہیں ایسے ان کو بٹھا دیا گیا اور اب آپ دیکھئے کیا حال ہو گیا انڈیا کے فارن ریلیشنز کا چائنہ کے ساتھ تباہ پاکستان تو خیر ویسے ہی تھا ارم ملکوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے اور یہاں پر تو حد ہی ہو گئی ہے کینیڈا کے اندر وہاں بندہ مار کے آگئے اور یہاں پر یہ جو امریکہ کے اندر وہاں پکڑے گئے ہیں اور پکڑے بھی ایسے گئے کہ پورا کا پورا نیٹورک ایکسپوز ہو گیا ہے امریکہ کے اندر بھی اب مجھے بتائیں کیا عزت رہ جائے گی اس کے بعد انڈیا کی جو بچاری ڈپلومیٹس ہوں گے وہ کس طریقے سے اس کو جسٹیفائے کریں گے جب ان کو یہ ساری چیزیں دکھائی جائیں کیسے جسٹیفائے کریں گے اس کو ان کے لئے کام مزید یہاں پر انہوں نے بگاڑ دیا ہوئے پورا کا پورا بڑے زبردست قسم کی انڈیا کی ڈپلومیٹس رہی ہے بڑی زبردست قسم کی آپ طرح دیکھیں تو صحیح مودی کے آنے سے پہلے کیا انڈیا کی شان و شوقت تھی ڈپلومیٹسی کے اندر نون کانٹرویشل قسم کے لوگ تھے ان کے مطلب وہ جو بات کرتے تھے ان کا وزن ہوتا تھا ویلی ہوتا تھا اس کو ایکسپٹ کیا جاتا تھا سنا جاتا تھا اب یہ ذرا دیکھئے آپ کہیں سے جاسوس برامد ہو رہے ہیں کسی ملک سے کہیں سے وہ بندہ قتل ہو رہا ہے کہیں سے یہ ٹارگٹ کلنگ کے نیٹورک برامد ہو رہا ہے تو اس کے بعد انڈیا کہاں ایسٹینڈ کر رہا ہے اگر آپ عالمی منظر نامے پر دیکھیں تو اس طرح کے واقعات جو رپورٹ ہو رہے ہیں دیکھیں گورنمنٹ کا ان کا جو دپارٹمنٹ آف جسٹس ہے ان کی یہ ساری کاروائی آپ کو میں نے ویسٹرن میڈیا سے دیکھائی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسے کوئی صحافی الزام نہیں لگا رہا یا کسی نے کوئی ایسے بات نہیں چھوڑ دی شوشہ نہیں چھوڑ دیا یہ انویسٹیگیشنز کے بعد وہاں کا نظام انصاف جو ہے ان کا جو جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر یہ چیزیں سامنے آگئیں اور یقینی طور پر اس کے انتہائی نیگیٹیو اثرات رہیں گے انڈیا اور امریکہ کے جو فارنڈ ریلیشنز ہیں ان کے اوپر انتہائی اس چیز کے نیگیٹیو اثرات رہیں گے اور کینیڈا کے ساتھ تو ویسے ہی انڈیا کے تعلقات دپڑ دوس ہو گئے ہیں اب یہ آخر میں یاد رکھیے گا کہ یہ وہی امریکہ ہے جس کے بلبوتے پہ انڈیا اچھل اچھل کی چیلنج کر رہا تھا چائنہ کو امریکہ ہماری ہیلپ کرے گا تو امریکہ تو وہ پڑا ہوا ہے اب امریکہ تو اپنے ٹائز نارمالائز کرانے کی کوشش کر رہا ہے حال ہی میں سی جنپنگ کا دورہ ہوا ہے امریکہ کا اور بڑے اچھی ملاقات ان کی اور بائیڈن کی رہی اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ انڈیا کی ٹائز کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں ایجنٹس برامت ہو رہے ہیں اور تارگیٹ کلنگ کے نیٹورکس وہاں سے امریکہ سے برامت ہو رہے ہیں انڈیا کے